اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرے کہ وزیر آدم عمران خان کل حسن عبدال اسٹیشن کا افتتہ کریں گے جس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر آدم عمران خان کل حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کا افتتہ کریں گے جس کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود حسن عبدال سے مومن گلفراز جی گلفراز بتائیے گا وزیر آدم عمران خان کے دورہ حسن عبدال سے متعلق کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل کل بروز جمہت المبارک کو وزیر آدم عمران خان حسن عبدال ریلوے اسٹیشن کا افتتہ کریں گے جس سے متعلق انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اسی حوالے سے ڈی سی اٹک علی انان کمر نے ڈی پی او سید خالد حمدانی کے امراہ ریلوے اسٹیشن حسن عبدال کا دورہ کیا ہے جس دوران ڈی پی او سید خالد حمدانی نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر ای سی حسن عبدال زونیرہ جلین اور ڈی ایس پی حسن عبدال سرکل راجہ فیاض الحق نہیں بھی ان کے امراہ موجود تھے اس کے علاوہ چیئرمن وزیراعلا شکایات سیل راولپنڈی ڈویزن اکپر خان ترنلی نے بھی اپنی ٹیم جن میں پی ٹی آئی کے زلی نائب صدر زید احمد بٹیاں والا اپنے پرسنل سیکٹی امار خان خٹر سیٹی صدر شومی خان سیکری اطلاعات بابو حنیف خان اور دیگر مقامی قیادت کے ہمراہ ریلوے سٹیشن کا دورہ کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کے شاندار استقبال کی تیاریوں سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا ہمارے محتبر ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی رزق کی بنا پر وزیراعظم عمران خان کے دورے کو انتہائی مختصر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ افتتائی تقریب میں شرکت کے لیے بھی بہت محدود لوگوں کو سیکیورٹی پاس جاری کیا جائیں گے اس پوقع پر وزیراعظم عمران خان محدود مجمع سے خطاب بھی کریں گے یہاں آپ کو میں بتا دا چلوں کہ دو فلور پر مشتمل ریلوے سٹیشن حسن عبدال کو تقریباً تین سو ملین روپے خرچ کر کے اس سارے نو تعمیر کیا گیا ہے جو کہ حسن عبدال ریلوے سٹیشن سکھوں کی عامد و رفت کے حوالے سے تاریخی حصیت بھی رکھتا ہے جس میں مسافروں کے لیے کینٹین اور سکھ یادنوں کی آمد کو مدنظر رکھتے ہوئے ریسٹ آوس کے علاوہ ٹھنڈے اور صاف پانی کا بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بہت شکریہ محمد گل فرا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے یہ تھی ایون ٹی وی کی تاغہ ترین مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر